اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم میں بیاں انوار الحق رام حاضر خبرت ہوں آج ہم گفتگو کریں گے نیب کی کارکردکی کے حوالے سے جس میں خاجہ محمد آسف صاحب گرفتار ہیں اور جسمانی ریبانڈ پر موجود ہے اس کی تفتیش کرتے ہوئے آگے کیا معاملات در پیش آئیں پھر ہم فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے اور آج کل جو تیسرا موضوع ہمارا ہوگا کہ براڈ شیٹ کے جو چیرمین ہیں کے بھی مساوی نے جو اپنی گفتگو کی ہے مختلف ایک انٹریویو کا ارفان آشمی کو انٹریوی دیو تھی اس کے ہمارے ملکی سیاست پار کے آسرات پر ہم آتی ہیں اب خاجہ محمد آسف صاحب کی طرف سے خاجہ آسف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے معروف ممبر پارلیمنٹ ہیں وزیر بانی و بجلی رہے ہیں پھر وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ان کے زبان و بیان بڑی تیز روزاری سے چلتی انہوں نے پی ٹی آئی کا حوالے سے کہا تھا کہ کچھ شرمانی ہونی چاہیے کچھ حیاء ہونی چاہیے ان پر فکرہ کبھی مخالفہ نہ بھی چست ہو جاتا لیکن بارال وہ اچھے ووکل ہیں پارلیمنٹ کے اندر بڑے آدمی کے بیٹے ہیں خاجہ صفدر صاحب کے تو ان پر یہ ان کا ایک فرنٹ مین ہے جس کا نام ارشد جوید بڑائی صاحب ہے ایم پی ہے ماشاءاللہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے جس کو پنجاب انٹرپرائزز کہتے ہیں اور آپ کو اس کے درمیان علم ہوگا کہ محترمہ کشمالہ تارک صاحبہ بھی ایک سمجھ لیں بہادر خاتون ہے وہ کاف لیگ سے ہوتے ہوئی پاکستان مسلم لیگ میں تشریف لائیں اور بہت سے اکابرین ان کی سوارش کی جو کہ پہلے نون لیگ میں تھیں پھر کاف لیگ میں جا کر ایم میں نے بن گئی اور جب کاف لیگ کا بیڑا جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہوا سورج غروب ہونے کے قریبات انہوں نے پھر کوشش کر کے ہماری بہت سی سیاسی شخصیات سے اور ٹیلوین سے ببستہ شخصیات سے یا ماہری نے گفتو سے مل کر انہوں نے پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو جائن کیا اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب سے کے بھی ان کے برادرانہ یا خائرانہ تلکات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ پہ پنجاب انٹرپرائزز جو ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کے جو کرتا تھا ہے عرشت جوید وڑائی صاحب ہیں ایم پی ہیں وہ خواجہ آصف کے فرنٹ بین ہیں آن لائن انہوں نے کشمالہ تارک کے ایک آنڈ میں جنوری بیس پندرہ کے اندر سات کروڑ جمع کروائے صرف اور ستمبر کے اندر بیس پندرہ کے اندر پانچ کروڑ جمع کروا دیئے یعنی یہ لین دین کا ایسا معمولی سی رقم تھی وہاں ان کے آنڈ میں چلے گئی پھر محترمہ کشمالہ تارک نے کمال میربانی سے پانچ دفعہ ایک ایک کروڑ یہ مئی دو سو پندرہ میں نکلوا دیئے چلو اچھی بات ہوگی پھر مارچ بیس سولہ کے اندر انہوں نے تین کروڑ نکلوا لیئے پھر اگست بیس سولہ کے اندر انہوں نے چار کروڑ نکلوا لیئے کہتے ہیں کہ ان کا جوائنٹ کھاتا تھا وہ لین دین آپس میں ہوتا رہا تھا شاید یہ پاکستان میں عام سی بات ہو کہ یہ کروڑوں کے رکوم بھی دو در ہو جاتی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جوید چوہدری صاحب جو ماشاء اللہ ایک پروگرام کرتے ہیں جوید چوہدری کے پروگرام میں چھبیس جلائل بیس سترہ سترہ کو یہ کشمالہ تارک کا اور فردوس آشکوان کا ایک یود ایک جنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کشمالہ تارک پر یہ الزام آیت کیے تھے لگتا تو بنائے گندی پر غیر مناسبی بات نہیں ہے لیکن یہ کہا کہ یہ کشمالہ تارک جو بی بی ہے یہ تو ایان لیلی نمبر ٹو ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ایان لیلی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے محترم آصف زرداری کے حوالے سے کوئی منی لاہریں کی ہے تو یہ تو کشمالہ تارک وہ کام کرتی ہیں خاجہ آصف کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ ان کا کیا کام ہے یہ پارلیمانی لاجز میں رہتی ہیں اس طرح کے بہت سے الزام آیت کیا جس میں نامناسبہ ان کا تذکرہ کرنا لیکن باران یہ تلقات آپس میں آگے بڑھتے رہے اب اس حوالے سے خاجہ آصف پر جو الزام آدھ انہوں نے آیت کیے یا نیب یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک کروڑ کا پلاڑ لیا تھا اور پھر دور وزیر تفاہ کے اس کو سینکشن کروایا اسے منظور کروا کہ وہ پچیس کروڑ میں فروخت کر دیا اور چالیس کروڑ ان کے ملازم کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں اور یہ اس طرح یہ اکامہ یہ کہتے ہیں مجھے اکامہ میں سے تیرہ کروڑ یا سولہ کروڑ رکھنے بھی لیا ہے کمپنی انکاری ہے یہ پتہ نہیں اس کا ان کے بعد ثبوت موجود نہیں یعنی یہ وہ الزامات ہیں جس کی بنیاد پر خاجہ آصف صاحب آج کر نیب کے مہمان بنے ہوئے اور کشمالہ تارک پر بھی نیب جو اب وہ تفتیش کا دہرہ بڑھا رہی یعنی یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر اور پھر کمال یہ ہے کہ مہترمہ کشمالہ تارک نون لیگ کے اندر وفاقی موصف بن جاتی ہے اچھی گفتگو کرنے کی مالک ہیں بہاصلائیت خاتون ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے مخالفین کو بھی حمایتیوں کو بھی اور پھر کمال یہ ہے کہ ایک اور نیا موجزہ پاکستان میں ہوتا ہے وہی خاتون جو نون لیگ کے بہت قریب تھی کام لیگ سے تربیت جافتہ ایم میں نے بن کیا ہی ہے وہ پھر پاکستان پی ٹی اے جسے ہم کہتے ہیں پاکستان تحریک جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے اس پر بھی وہی عودے پر فائد ہو جاتی ہے یہ کمال کی بات ہے اس پر یہ پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم میں صاف چلی ہوں میں شفاف چلی ہوں ہم اندروں انصاف نافذ کریں گے ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے لیکن محترمہ کشمالہ تارک جو آج کا نیب کے ریڈارٹ پر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر بھی اسی عودے پر فائد ہے یعنی ان کی شان و شوقت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے حکومتیں بدل جائیں ان کا عودہ ماشاءاللہ برکار رہتا ہے تو یہ ہمارے ملک علاہت ہیں اور پھر پی ڈی ایم کو ایک دھکا لگا ہے فول مولنا فضل رمان کے بہت سے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور پھر حاجی ابرار صاحب بھی بناوری صاحب بھی ایم پی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں انہوں نے بہت سے ان پر الزام آیت کی ہیں لیکن بارال یہ پی ڈی ایم کا اندرونی معاملہ ہے اللہ بہتر جانے کہ کس طرح کے معاملات آگئے تھے اگلی ہم بات کریں گے کہ فلسطین کا واقعہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پھر جب عرب ممالک نے ڈونلر ٹرمپ اور مائی پومیوں کے کہنے پر جب عرب ممالک نے اس کو تسلیم کرنا شروع کیا اسرائیل کو پہلے یوئی میدان میں آیا تسلیم پھر سودان آگیا بہرین آگیا ملیشی آگیا تو ان کا دعویٰ اور نعرہ یہ تھا کہ بھئی ہم اس لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے ان کو بنیادی حق کے قدراریت دیں گے وہاں پر دو ازار مملکتیں ساورن سٹیٹ بنے گی ایک اسرائیل کے مملکت ہوگی اور دوسری فلسطینیوں کی مملکت ہوگی لیکن آج تک کس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا نیتن جاہو جو وہاں کا پی ایم اے پرائیم منسٹر ہے اس نے اب آٹھ سو جو ویسٹ بینک کا اس پر مسلمانوں کی اپادے ٹو ملین وہاں مسلمان رہتے ہیں حسرار کے اندر ہیں جیل کے اندر ہیں قید کے اندر ہیں ان کا حقہ پانی جب چاہیں اسرائیل بند کر دیتے ہیں ویسٹ بینک پر مزید آٹھ سو مکانات کی تعمیر کا اس نے اجازت دے دی ہے اور پھر اس پر محترم جو جانے والے صدر ہیں امریکہ کے ماشی اللہ ٹرمپ جس نے پوری دنیا کو حلا دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ یہ تو پینل قومی حضر پر یہ غیر قانونی بات نہیں ہے یعنی وہاں ویسٹ بینک پر جو فلسطین جس کے مالک اور متصرف ہیں اگر وہاں یہودی عبادی ہیں عبادی آٹھ سو ککری مکانات بن جائے وہ کہتے ہیں یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں یہ عام ساتھ ہی بات ہے وہاں پھر اکی ہزار مکانات بننے ہیں اور اس میں جو دو اہم باتیں ہیں یہودیوں کی تاریخ بہت پرانی ہے دو ہزار سال سے یہ جدو جید کر رہے ہیں وہاں یہودی اور سامریہ کے نام پر جو ان کے ہاں بڑے معروف نام ہے ترہیت کے اندر سامریہ کا اور یہودیہ کا تو وہ دو بستی ہیں وہاں قائم کر رہے ہیں یعنی اب دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل وہ پہلا ملک ہے جس نے امریکہ سے اور برطانیہ سے انٹی ویکسین لینی ہے کرونا کی وہ سارے یہودیوں کو لگائیں گے لیکن ان کے متحد علاقہ جو فلسطین کا ہے وہاں کی ایک فرد کو بھی ویکسین نہیں لگائے جائے گی کرونا کی تاکہ ان پر مزید پوبندی آئید ہو سکیں وہ ملازمتوں کے لیے باہر نہ نکل سکیں یعنی ان پر یہ بات میں نظام لگائے جائے گا کہ یہ کرونا چونکہ ان کو کرونا ہے یہ کرونا سے مرنا ہے لہذا ان کو پابند کرنا جائے یعنی یہ ظلم و تشدد کی وہ داستان ہے جو فلسطین کے علاقے میں پرپا ہو رہی ہے اور پھر اس میں کوئی ملک جرت کے ساتھ اظہار نہیں کرتا کہ یہ فلسطینیوں کو آپ ویکسین کے حالات پیدا کریں اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ممالک کو بھی آگے بڑھ کر فلسطین کے لیے ویکسین خریدنی چاہیے ان کے لیے وہ خوراک کا رہیش کا یا جو ضروریات زندگی ہیں بنیادی ان کو پورا کرنے کا اپنا مشن پورا کرنا چاہیے تاکہ ہم فلسطین اہل فلسطین کے ساتھ اپنے اہد کو بطور مسلمان کو نبا سکیں لیکن لگتا یہ ہے کہ پومیوں کمبخت جاتے جاتے اور ڈانلر ٹرمپ جاتے جاتے فلسطین کے لیے عذاب کی مزید منزلیں تیہ کر جائے گا جو مسلمانہ پاکستان کے لیے دنیا بار کے مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج کی حسیت رکھتا ہے کہ یہودی یہودوں نصارہ مل کر وہ فلسطین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں بلخصوص اسرائیل کی زائنیسزم جو ریاست ہے اور پھر ڈانلر ٹرمپ جو ان کا ایک متعاد کارکون ہے بطور صدر امریکہ کے وہ سارے معاملات کو بگاڑا اور تسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آجال پاکستان میں ایک تماشا بنا ہوا ہے براڈ شیٹ کا جو موسوی ہے اس نے ایک انٹریو دیا ہے ارفان آشمی کو پاکستان مسلم لیگ والے اسے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھئی یہ ایک منی پاناما ہمیں تریافت ہو گیا ہے ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے یہاں دو سو بندے کے نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس الجن میں مبتلا رہے گی کہ یہ براڈ شیٹ پر جس نے ہم پر ساڑھے چار اربعہ رفعہ جرمانہ کروا دیا کمبخت نے اس کمپنی نے اب وہ لالج میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پیسے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں میں پاکستان کے عوام کے غریب عوام پر یہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہوا اگر میں سے یہ حکومت پاکستان یعنی عمران غاہ کی قوم یہ بزید معاہدہ کر لے کہ وہ جو میں ریکاور کروں گا غیر قانونی پیسہ مال وزار پاکستانی کو اس پر مجھے بیس پسند مل جائے یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ وہ معاہدہ کرے گا کمپنی کے ساتھ وہ پرانے پیسے ماف کر دے اس سے کئی ہونا پھر وہ پاکستان کے سیاستانوں کے جو لوٹی ہوئی رقم ہے جو کلیم کی جاتی ہے اسے پیسے حصول کرے میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی قوم کو مزید بنیادی مسائل کو آگے بڑھ کر دینا چاہیے جس طرح کیبنٹ میں بات تشویش کا ادار کیا ہے فوائد چوہدری نے بھی آج وہ بھی اپنی بات کرنے میں بڑا جرت مند ہے کہ وہ کہتا ہے ہمیں تحقیقات کروانی چاہیے کہ وہ محترم نواز شریف کہتے چلے گئے اب تو پھر آسوداری جانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں امریکہ کے اینول ڈینر میں بلاول بھٹو کو آسوداری کو انویٹیشن مل گئی ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی خوش ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جوئر بائیڈن ہمارے لیے بہتر حالات پیدا کر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اب یہ ڈائی سال آخری مدت ہے اس کے لیے محنت سے کوشش سے اپنے وزیروں کو عدل بدل کر لیں ذمہ دار لوگوں کو جو زیادہ کارکردی کی دکھانے والے ان کو بہتر ہوتے دے دیں تاکہ ملک کے اندر غریب عوام کا بلا ہو سکے وآخر الدنا والحمدللہ رب العالمین